اوکے آج کا ٹاپک ہے بیٹ بیٹ ایک انگلیش میں یہ لفظ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹ عام طور پر مارنے کو بہلتے ہیں لیکن فیزکس میں جو بیٹ یہاں برہا ہے اس کا مطلب مارنا نہیں ہے اس کا مطلب ہے جب دو ویوز ایک دوسرے کی اوپر سپر ایمپوس کریں دونوں کی فرکونسی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں تب جا کر وہ بنائیں گے مارے پاس بیٹ کل کا جو ٹاپک تھا انٹرفیرنس میں دو ویوز تھی دونوں کی سیم فرکونسی تھی دونوں سیم ڈائریکشن میں جا رہے تھے تو وہ انٹرفیرنس بنا تھے آج دو ویوز ہیں سیم ڈائریکشن میں تو دونوں جا رہے ہیں لیکن دونوں کی فرکونسی سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے تو اس طرح کے دو ویوز ہمیں کیا دے گا بیٹ اب بیٹ کا ایک اور مطلب جب اس طرح کے دو ویوز آپس مل جائیں گے کونسی دو ویوز جن کی فرکونسی سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے جب اس طرح کے دو ویوز آپس مل جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آواز کا جو لاؤڈنس ہے یا انٹنسٹی ہے وہ رائز کرے گا اور فال کرے گا یہ جو آواز کی انٹنسٹی میں رائز اور فال ہے یہ جو آنسو کارڈ بیٹ اب ون بیٹ کیا چیز ہے ون بیٹ ون رائز اور ون فال آواز کی جو شدت میں ایک بار اضافہ ہو جاتا ہے پھر ایک دم سلو ہو جاتا ہے ایک بیٹ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر کی طرف لائن شوک کر رہا ہے یہ مطلب آواز کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے رائز وہ دوبارہ کیا ہو رہا ہے فال ساؤنڈ کی جو شدت ہے وہ کم ہو رہی ہے سو یہاں سے لے کر رہا تھا ایک بیٹ this is called one بیٹ پھر کیا ہے پھر سے آواز کی انٹینسٹی میں رائز آ رہا ہے اور پھر آواز کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے پھر آواز کا جو انٹینسٹی رائز کر رہا ہے پھر کم ہو رہا ہے تو یہ ایک بیٹ ہے یہ دوسرا بیٹ ہے یہ تھرڈ بیٹ ہے یہ آواز کی شدت میں زیادتی اور کمی ایک بار نہیں ہوتا یہ کیا بات دیگر ہے alternative لی ایسا ہوتا ہے one rise and fall rise and fall اس کے بعد پھر rise پھر fall پھر rise پھر fall یہ کنٹینسٹی ہوتا رہے گا this is called as beat تو اب آپ ذرا دیکھیں beat frequency کیا چیز ہے ایک سیکنڈ میں کتنے beats produce ہو رہے ہیں one second میں let's suppose اگر ایک سیکنڈ میں ایک بیٹ آ رہا ہے تو frequency ایک ہے اگر ایک سیکنڈ میں دو بیٹس produce ہو رہے ہیں تو beat frequency دو ہے اگر ایک سیکنڈ میں تین beat frequency produce ہو رہے ہیں beats produce ہو رہے ہیں تو frequency ہو جائے گی three so this is called as beat frequency اچھا اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید clear کرتا ہوں topic یہ جو concept ہے یہ ہمارے پاس ایک wave ہے یہ ہمارے پاس دوسری wave ہے two waves right اگر let's suppose ایک wave ہے اس کی frequency 30 hertz ہے اور دوسری کی frequency 32 hertz ہے تو دونوں کے frequency slightly different ہو گئی یہ waves جس direction میں travel کر رہی ہے اسی direction میں یہ wave بھی travel کر رہی ہے یہ دونوں wave آپ آپ مل جاتے ہیں اچھا یاد رکھیں ان کا amplitude بھی برابر ہے direction b same frequency slightly different ہے اس طرح کے دو wave مل جاتے ہیں مل جانے کے بعد ہمارے پاس resultant ایک single wave بن جاتی ہے یہ single wave ہے یہ ان دونوں سے مل کے بنی لیکن یہاں آپ کیا نظر آرہا ہے ادھر دیکھیں amplitude زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے وپس کم 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 یہاں پر amplitude زیادہ 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 amplitude لاؤڈنس سب آپ بول سکتے ہیں یہاں پر پھر سے amplitude کیا کر رہا ہے کم سے زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا اور یہاں پر آ کر پھر سے amplitude زیادہ تو آواز کی شدت میں اضافہ ہوا rise fall rise fall پھر سے rise fall یہ جو ہے یہ آواز کا wave ہے لیکن ہمیں کیا نظر آ رہے ہمیں rise and fall نظر آ رہے rise and fall نظر آ رہے کیا وجہ ہے کیوں کہیں پر ہمیں rise fall نظر آ رہے اس کا بہت سمپل جواب ہے کہ یہ جو دو waves ہیں ان دو waves میں کہیں کہیں پر یہ construct کر رہی ہے تو کہیں پر یہ destruct کر رہی ہے میں آپ کو مثاب دھتا ہوں اب ذرا غور سے دیکھیں یہ crest ہے نا اور یہ کیا چیز crest 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 کے اوپر آ رہا ہے ہے کیا crest crest کے اوپر آ رہا ہے تو اگر crest crest کے اوپر آ جائے تو ہمیں کیا ملے گا ایک loud سا sound ملے گا لیکن یہ آپ پر آپ دیکھ ہے یہ crest ہے اور یہ ہے ترف ہے یہ ہمیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ crest ہے وہ ترف کے اوپر آ رہا ہے لہٰذا یہ دو ویوز ایک دوسرے کو destructively treat کریں گے تو ہمارے پاس آواز کی شدت میں کمی ہو جائے گی سو یہ ہی واجہ ہے کہ جب دو ویوز جنگ کی فرکونسی سلائٹلی ڈیفرنٹ ہو وہ کہیں پر کنسٹرکٹ کرے گی لاؤڈنس بڑھ جائے گی تو کہیں پر ڈیسٹرکٹ کرے گی لاؤڈنس کم ہو بیٹس آپ لوگ ڈیریکٹ ان دو ویوز کی فرکونسی سے لگا سکتے ہیں کیسے اگر دو ویوز کی فرکونسی میں فرق دو آرہا ہے لہذا جیسے کہ یہاں پر اس کی فرکونسی تیس ہرٹ ہے اس کی بتیس ہرٹ ہے دو آرہا ہے تو جب دو ڈیفرنس ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی بیٹ فرکونسی پھر ٹو ہو ہی اگر ہمارے پاس ایک ویوز فرکونسی دو سو پچاس ہے اور دوسری ویوز کی فرکونسی دو سو چپن ہرٹ ہے ٹھیک دو ویوز ہیں ان کی فرکونسی یہ ہے تو ان سے بیٹ پروڈیس ہوگا کہ نہیں ہوگا پہلے تو سوال ہوگا بیوز سوال ڈیفرنس تو ان کی بیٹ فرکونسی کتنی ہوگی ان کا ڈیفرنس نکالیں چپن اور پچاس کا ڈیفرنس تو یہ آپ کو کتنی بیٹ دیں گے سکس بیٹ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے یاد رکھئے گا دس بیٹ تک اجازت ہے اس کے بعد بیٹ کا سلسلہ نہیں ہوتا دس کا ڈیفرنس تک یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ہنڈرڈ ہرٹس کی ایک ویو ہے اور ایک فیفٹی ہرٹس کا ہے تو ان کا ڈیفرنس کتنا آرہا ہے پچاس بیٹ والا بیٹ آپ کو نہیں صرف دس تک اجازت ہے دس تک بیٹ آپ کو مل سکتے ہیں یہ تجربہ کیا بڑا سمپل سا ایکسپریمنٹ ہے ہمارے پاس دو تیوننگ فارک ہے ایسا ڈیوائس ہے جس کو آپ کسی چیز کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں تو وہ جو اس کے آرم ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ آرم اس طرف آ کر اور اس طرف جا کر ویبریٹ کرنا شروع کر لیں گے ویبریشن پروڈیوس کرتے ہیں تو تیوننگ فارک ویبریشن پروڈیوس کرتے ہیں اب یہ جو تیوننگ فارک ہے یہ چونکہ ویبریشن کرتے ہیں تو اس کی فریکونسی کتنی ہے ہر تیوننگ فارک کی اپنی خاص فریکونسی ہوتی ہے 30 ہارٹ اور یہ ہمارے پاس ایک اور تیوننگ فارک ہے اس کی فرقنسی کتنی ہے ہم کیا کریں گے ہم ان دونوں کو ایک وقت کسی ربر کے ساتھ ٹکرائیں گے تاکہ دونوں سے کیا پروڈیس ہو جائے ساؤنڈ ویوز ساؤنڈ ویوز پروڈیس ہو جائے اب یہ اس ڈائریکشن میں جا رہے تو یہ بھی اس ڈائریکشن میں ٹریول کر رہے ہم ان دونوں سے بیٹ معلوم کریں گے آئیے 32 ہرٹس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ 32 بار آگے پیچھے کرے گا تیس ہرٹس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ تیس ٹائم آگے پیچھے موف کرے گا ٹھیک ہے اب اگر میں یہ ایک سیکنڈ کے چار حصے بنا دوں ایک سیکنڈ کے چار حصے بنا دوں تو پہلا حصہ ہوگا دوسرا حصہ ہوگا تیسرا حصہ ہوگا چوتھا حصہ ہوگا پہلے حصے میں یہ کتنے ویبریشن چھوڑ دیں گے آٹھ ٹائم کے دوسری حصے میں پھر آٹھ یعنی ٹوٹل سولہ ٹائم کے تیسری حصے میں پھر آٹھ ویبریشن یعنی ٹوٹل چوبیس ویبریشن اور آخر میں تیس ویبریشن ہوگی نا واپس سوری سوری اسی بتیس 32 ویبریشن آٹھ میں آٹھ ڈالا سولہ میں آٹھ چوبیس چوبیس میں آٹھ بتیس تو سمجھ آگئی بلکل اسی طرح یہ بھی ہوگا اس کے ایک سیکنڈ کو ہم لوگ چار حصے میں ڈیوائٹ کریں گے پہلے حصے میں یہ سیوان این ہاف ساڑھے ساتھ ویبریشن بیج دیں گے دوسری حصے میں پھر ساڑھے ساتھ یعنی پندرہ ویبریشن ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ پندرہ تھا نا تیسری حصے میں پھر ساڑھے ساتھ کل ملا کے پندرہ میں آپ ساڑھے ساتھ دالتو بائیس این اہاف ویبریشن اور پھر یہاں پر بائیس این اہاف میں آپ پھر ساڑھے ساتھ ڈال دیں تو ہوگا تھرٹی ویبریشن یہ بیج دیں گے اچھا اب ذرا دیکھیں دونوں ٹوننگ فارک ایک ساتھ ذرا دیکھتے ہیں دونوں ٹوننگ فارک یہ والا ٹوننگ فارک پہلے ٹائم کی اس سے میں کتنے ویبریشن بیج رہے ہیں آٹ ویبریشن اور یہ کتنا ویبریشن بیج رہے ہیں ساڑھے ساتھ اگر اس آٹ ویبریشن کو ہم لوگ کمپریشن بولیں کیا بولیں کمپریشن تو یہ ہوگا ریئر فیکشن جو ہاف میں ہوگا ہاف وہ ریئر فیکشن بیج دے گا جو فل نمبر ہے وہ کمپریشن بیج دے گا تو یہ کمپریشن ایک دوسری کی اوپر آ جائیں گے اسے کنسٹرکٹ ہوگا یا ڈسٹرکٹ ہوگا کمپریشن یعنی کرسٹ ریل فریکشن یعنی ٹرف جب کرسٹ ٹرف کی اوپر آ جائے گی تو وہ ڈسٹرکٹ کرے گی لہٰذا آپ کو کیا نظر آئے گا ساری ساری this is not rise this is fall آپ کو فال نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ کا دوسرا حصہ ہے یہ کتا بابرشن بیج رہے ہیں سولہ بابرشن جفت ہیں لیکن یہ پھر ہاف میں ہے سوری پورا نمبر ہے یہ بھی پورا نمبر ہے ہاف تو نہیں ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کمپریشن بیجے گا